بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد والوں میں سے ایک شخص آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا سر پرشان یعنی بال بکرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بن مراہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک وہ نزدی کا پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑے تو اور بات ہے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا آؤ تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفلی روزے رکھے تو اور بات ہے تلہہ نے کہا اور آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکاة کا بیان کیا وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ نفلی صدقہ دے تو اور بات ہے راوی نے کہا پھر وہ شخص بیٹھ کر پیٹھ مور پر چلا یوں کہتا جاتا تھا خود قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ انگڑاؤں گا آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پونٹ گیا ہے صحیح بہاری عدیس نمبر 46